جو ہے اپنے خاند کو غلط فہمی کی بنات کے اوپر تھپڑ مارتی ہے مو کے اوپر اس کے مو کے اوپر تھوکتی ہے یہ انتہائی گھٹیا فیل جو ایک لڑکی سے ایک بیوی سے ادا کروایا گیا دراما کے ڈریکٹر کی طرف سے میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں کیا آپ کی والدہ نے بھی کبھی آپ کے والد کے مو کے اوپر تھپڑو آ رہا ہے کبھی آپ کی والدہ کے مو کے اوپر تھوک پہنکا ہے کبھی ایسا پاکستانی نوجوہ نسل کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹوزی نیوز پائنٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کو مزبان اسامہ مرسا آج ہم بات کریں گے پاکستان کی نوجوہ نسل کی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے والے ڈراما سیڈیل تیرے بین کے بارے میں تیرے بین کا ایک ایسا ڈراما جو ہے ڈریکٹرز کی طرف سے پروڈیوسرز کی طرف سے چینلز کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے جس میں پاکستانی نوجوہ نسل کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے پاکستانی خواتین کی اخلاقیات کو بری طرح سے متاثر کیا گیا ہے جس میں ہوا کیا ہے کچھ یوں آپ کو سٹارٹ سے میں بتاتا چلوں کہ اس میں ایک ایسا لڑکی کو رول دیا گیا ہے جس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کی جاتی ہے سب سے پہلے ایک غیر سلامی فیل ایک ایسا کام جس میں ایک والدین کی مرضی کے بغیر اگر نکال نہیں ہو سکتا تو اولاد کی مرضی کے بغیر اگر عورت نہیں چاہتی اگر مرد نہیں چاہتا تو اس کی مرضی کے بغیر نکال جو ہے باطل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ایک ایسا نکال کیا گیا ہے جو کہ بالکل بھی لڑکی اس میں راضی نہیں ہوتی پھر اس میں ایک ایسا کلچر دکھانے کی طرف کوشش کی گئی ہے جیسا کہ پیپر میڈج کا ایک سلسلہ یورپ کنٹریز میں چلتا تھا وہ پاکستان میں بڑی خموشی کے ساتھ انجیکٹ کیا گیا ہے انجیکشن کے ساتھ انجیکٹ کیا گیا ہے جس میں لڑکی اپنے خوابن سے اپنی ازدواجی زندگی کا حق چھین کے ایک کاغذ کے اوپر محفوظ کر لیتی ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گی تو میرے پاس نہیں آ سکتے لڑکا اسے متانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت ہو جائے میرے اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے لیکن لڑکی جو ہے اپنے پرانے عاشق کے بارے میں ہی ہر وقت سوچتی رہتی ہے اور وہی اس کو ہر طرف یاد کرتا رہتا ہے یا وہ اس کو کسی نہ کسی صورت میں یاد کرتی رہتی ہے اور وہ اس ڈرامے میں اس ریلیشن کو بڑے ایک محضب بڑے ایک اچھے انداز سے دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی اپنے اس دوست کے ساتھ مل کے کوئی گناہ نہیں کر رہی ایک شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ اپنے جیسے مرضی دوست کے ساتھ ملے اور اس کا مجودہ خامن جو ہے اس کے اوپر ہر قسم کا انٹرسٹ کرے اس کے اوپر شک بھی نہ کرے اس کو ملنے کے بھی مکمل اجازے دے دے اگر وہ اسے مکمل اجازے نہیں دیتا اس کو ڈانٹا ہے یا روکتا ہے تو اس چیز کو اس کے والد کی طرف سے لڑکی کے والد کی طرف سے یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی تربیت کا فارٹ ہے یعنی کہ ایک خامن جو ہے اپنی بی بی کو ازادی دے دے کہ وہ اپنے ایکس فرینٹ کے ساتھ جیسے مرضی ملے اس کو جا کے باتیں کرے اس کے ساتھ تنہائی کے لمحے گزارے اس کی پرسنل لائف کو متاثر کرے یہ بھی چیزیں برداشت کرنے کو کہا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر یہ نوجوان نسل کی لڑکیوں کے لیے بھی اخلاقیات کا جنازہ تو ہے ہی ہے لڑکوں کو بھی ایک ایسا کمزور ثابت کرنے کی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ویسے سب بنیں گے تو پھر آپ معاشرے کے لیے بہتر ہیں پھر آپ معاشرے کے لیے عورتوں کے لیے آئی ڈیئر ہیں لیکن اگر آپ ویسے نہیں ہیں آپ اپنی عورت کو اتنی ازادی نہیں دیتے تو تب آپ دکیہ نوسی ہیں آپ تنگ نظر ہیں اس میں ایک انتہائی غلیز قسم کا سین جو دکھایا گیا چند گزرنے والی پہلی قسمیں لڑکی جو ہے اپنے خامت کو غلط فہمی کی بنات کے اوپر تھپڑ مارتی ہے مو کے اوپر اس کے مو کے اوپر تھوکتی ہے یہ انتہائی گھٹیا فیل جو ایک لڑکی سے ایک بیوی سے ادا کروایا گیا ہے ڈراما کے ڈریکٹر کی طرف سے میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں کیا آپ کی والدہ نے بھی کبھی آپ کے والد کے مو کے اوپر تھپڑ مارا رہا ہے کبھی آپ کی والدہ کے مو کے اوپر تھوک پہنکا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کبھی زندگی میں آپ نے گزاری ہے تو پھر تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ نے اپنے گھر کے سین لکھے آپ نے اپنے گھر کے مناظر لکھے ہیں یا آپ کے بیوی نے بھی آپ کے مو کے اوپر تھپڑ مارا رہا ہے کیا آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرے کو کس طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں آپ کا کیا منحج ہے کہ پاکستان کی معاشرے میں رہنے والی ہر عورت اپنے خوان کی چھوٹی موٹی غلطی ہے جو پاکستانی خوان تو ویسے ہی بڑے ہائپر ہوتے ہیں چھوٹی بات کے اوپر بھی طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ عورت غلط فہمی کی بنات کے اوپر اپنے خوان کو تھپڑ مارے اس کے مو کے اوپر تھوکے تو وہ طلاق نہیں ہوگی پھر قتل و غارت ہوگی ہمارا معاشرہ اتنا فاسٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے ڈرامے انجیکٹ کریں گے اور وہ اس کو بڑی جلدی اڈاب کر لیں گے آپ کے ڈرامے کی وجہ سے آپ کی سٹوری کی وجہ سے لڑکیاں تو شاید بہکاوے میں آ جائیں لیکن لڑکیاں اگر اس بہکاوے میں آ کے اپنے خوان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گی اگر وہ آپ کے بتائے ہوئے سین کے مطابق کچھ اپنے گھر میں کرتی ہیں تو آپ کو پتا بھی ہے ڈریکٹر صاحب آپ کی اس گلتی کی وجہ سے کتنا معاشر میں بگاڑ پیدا ہوگا کتنی خاندہ نہیں دشمیاں بڑھیں گی کتنی قتل اگارت ہوگی کیا کیا ہوگا اگر تو آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کے ڈرامے بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے معاشرے کو بگاڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات میں اپنے اداروں کے اوپر میں ایس والی ہیں انشان ہے جن کی کارت کر دی گی یہ لاکھوں میں تنہائیں لینے والے سینسر بورڈ یہ کس جگہ پر چلا گیا ہے اس کو نہیں نظر آتا کہ پاکستانی کلچر کیا کہتا ہے پاکستانی معاشرہ کیا کہتا ہے پاکستانی تہذیب ثقافت کیا کہتی ہے کیا وہ بھی افسران جو اپنی بیویوں سے تھپڑ کھاتے ہیں جو اس چیز کو اتنی آسانی سے قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں اس ڈرامے کو کا اس سینسر نہیں کروایا کیا یہ سٹوری آپ کے اوپر آپ کو پہلے نہیں دی گئی تھی اگر تو نہیں دی گئی تھی پھر تو سمجھ لے کہ ہر تیسرا بندہ اٹھ کے جیسا مرضی ڈراما بنا گئے پاکستانی عوام کو پاکستانی کلچر کو پاکستانی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے اپنے آنکھ کام کر سکتا ہے خدا را آپ اپنے ہوش کے ناخن لے ان ڈراماز کے اوپر پبندیاں لگائیں تیرے بین کے نام سے بننے والے اس ڈرامے کے کم از کم ڈریکٹر کو یہ سزا ضرور دے کہ آئندہ اس طرح کے ڈراما گڈیا قسم کے جو انڈیا کی ہی کاپی کر کے مہارے معاشرے میں لائی جا رہی ہے اس کو چلانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ مجھے سزا ملے گی میں اسلامی جمہوریہ کنٹری میں رہتا ہوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں اس کی ثقافت کیا کہتی ہے اس میں عورت کا مقام کیا ہے اس میں مرد کا مقام کیا ہے اسلام نے میاں بیوی کو بڑا ایک محضب اور پاک رشتہ بتایا گیا ہے اور اس میں آپ نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرد اپنی بیوی کے پیچھے مرتا جائے اپنی بیوی کو منانے کے لیے سوچ جتن کرے لیکن بیوی اٹھ کے چھوٹی سی غلطی کے اوپر خامت کے موں کے اوپر تھپڑ مار دیں اس سے بھی گھٹیا قسم کا کردار آپ نے یہ دکھایا ہے کہ سات آٹھ ماہ کٹھے رہنے کے باوجود خامت اوئے تک نہیں کہتا اوپر تک نہیں کہتا اپنی بیوی کو لیکن اس تھپڑ کے بعد آپ نے اس سے کنڈی لگوا دی کمرے کی اور وہ سین داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے فلموں کے اندر ایک عورت کو اس کو حراسہ کیا جاتا تھا اس کی عزت لوٹی جاتی تھی تو کئی قسم کے سوالات ہمارے فیملیز جب بیٹ کی یہ ڈراما دیکھتی ہیں تو ہر بائی کے ذہن میں کیا خیال آتا بیٹی کے ذہن میں اس کے بہن کے ذہن میں کیا خیال آتا ہوگا کہ یہ کنڈی لگا کے اب اس نے یہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے خدا رہا کچھ تو خوف کریں آپ اس کو زیادتی کی طرف لے کے جارے ہیں میہ بیوی کے ریلیشن کو ایک زیادتی والے سین دکھا رہے ہیں خدا رہا کچھ تو ہوش کریں اس طرح کے اگر معاملات آپ دکھائیں گے تو ہمارا ڈراما انڈسٹری جو ہے ہم فیملیز میں بیٹھ کے دیکھنے کے کہ کبھی قابل نہیں رہ جائے گی آپ اگر ان چیزوں کے اوپر اپنی توجہ نہ دیں گے تو آپ چند سالوں میں ہی ہمارے معاشرے میں ہونے والے بگاڑ کو جو ہے بخو بھی دیکھ سکیں گے جس میں عورتیں اتنی موزور ہو جائیں گی کمی تو ویسے پہلے بھی نہیں ہیں لیکن اتنی موزور ہو جائیں گی کہ وہ اپنے خامدوں کو تھپڑ ماریں گی اپنی خامدوں کے موں کے اوپر تھوکے گی اور جو کہ انتہائی خلاق باغتہ قسم کی جو باتیں ہیں اور مرد جو ہے نامرد ہو کے رہ جائیں گے اور اپنی بیویوں کو منانے میں وہ ایسے ہی باغ دور بچارے کرتے رہ جائیں گے اپنے ان محول کو اپنی ان تاثرات کو ان سٹوریز کو خدا رہا بدلیں ہمارے معاشرے کو ان جیسی سٹوریز کی یہ آپ کے اپنے ذاتی گھر کے جو باتیں ہوں گی اپنے ذاتی گھر کے جو انوارمنٹ ہوں گے جو آپ نے اس ڈراما انڈسٹری کے طرح آپ لوگوں کو لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا رہا آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور ہماری عوام کو اپنے طور طریقوں کے ساتھ اپنی اخلاقیات کے ساتھ جینے کا حق دے دیں انہی لفظوں کے ساتھ اپنے مذبان اسامہ مرزا جازت دیجئے گا اللہ حافظ